اسلام علیکم میورز یو ایس اے کینیڈا کا ویزٹ ویزا اپلائی کرنے کا جو بھائی خواہش مند ہے سیلیری اس کی دو ازار تین ازار چار ازار درم یا پانچ ازار درم ہے بینگ اسٹیٹمنٹ اس کے پاس نہیں ہے کمپنی کا این او سی بھی اس کے پاس نہیں ہے ٹریولنگ ہسٹری بھی اس کے پاس نہیں ہے اور وہ جو ہے ویزا اپلائی کرنے کی خواہش رکھتا ہے چاہے خود سے اپلائی کر رہا ہے یا کسی ایجنڈ کے ذریعے جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جو ہے اپلائی کیجئے بس ویزا جو ہے بٹ رہے ہیں کینیڈا بھی ویزا دے رہا ہے یو اے سے بھی ویزا دے رہا ہے آپ کو کسی ڈوکمنٹ کی ضرورت نہیں ہے خالی اپنی ایملیٹس آئی ڈی ویزے کی کوپی اور پاسپورٹ کی کوپی جو ہے آپ ہمیں دے دیجئے اور آپ کا جو ہے ویزا اپلائی ہو جائے گا آپ نے جا کے صرف انٹرویور کو جو ہے سیٹیسفائی کرنا ہے بھائی سارے کا سارا فروڈ ہے یہ برائے کرام اپنی محنت کی کمائی کو جو ہے زائع نہ کیجئے نہ جو ہے آپ ایجنٹوں کے جو ہے پیڑ بھریے بھائی اگر آپ کے پاس الیجیبیلیٹی نہیں ہے آپ کی سیلیری کم ہے ٹریولنگ اسٹری نہیں ہے بینگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے این او سی نہیں ہے تو بھائی آپ کا ویزا جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا ہنڈرٹ ان ٹین پرسن ریجیکٹ ہو جائے گا کئی سو لوگ جو ہے مجھے کونٹیک کر چکے ہیں جی ہم نے ویزا اپلائی کیا تھا ایجنٹ نے پیسہ بھی لیا اور فیز بھی ہم نے ڈائریک بھری اور جو ہے ویزا ہمارا ریفیوز ہو گیا ہے تو بھائی کرم بھائی میں بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاتا رہتا ہوں بجائے یہ پیسہ جو ہے آپ ایجنٹوں کو دیں یا گورنمنٹ کی فیز بڑھنے میں ضائع کریں اپنی ٹریول ہسٹری بنائیے آپ یہ ایک سو پچیاسٹی ڈالر گورنمنٹ کو دیں گے چار سو پان سو ہزار روپیہ آپ سے ایجنٹ لے لے گا انہی پیسوں کے اندر جو ہے آپ ازبکستان گھوم کر آ سکتے ہیں یا پھر جو ہے ایجپٹ کا چکر لگا کر آ سکتے ہیں یا جو ہے باکو آپ گھوم کے آ سکتے ہیں آزربائی جان گھوم کے آ سکتے ہیں جورجیا کا ٹریپ آپ کر کے آ سکتے ہیں اس سے ہوگا کیا آپ کا پیسہ آپ کی اپنی ذات کے اوپر استعمال ہوگا اور آپ کو ٹریولینگ کا بھی جو ہے جو نشا ہے جو مزہ ہے وہ بھی آپ کو اس سے بھی لطف اندوس ہوں گے اور آپ کو جو ہے ایکسپیرینس ہوگا کہ ٹریول ہوتا کیا ہے باہر کے ملک جا کے کیسا ہوتا ہے یورپ کی فیلنگ آپ کو ساری کی ساری جو ہے آپ کو آزربائیجان میں ملے گی آپ کو جورجیا کے اندر ملے گی اور ساری جو ہے آپ کا جو ہے ٹائم بچے زائع نہیں ہوگا انشاءاللہ جو ہے آپ اس سے سیکھیں گے اور یہ میری بات آپ نے نوٹ کرنی ہے باقی بھائی میں آپ کو صرف اچھی گائیڈ کر سکتا ہوں لالچ آپ نے کرنی ہے تو بڑے مزے سے شوق سے آپ اپلائی کیجئے ویزا آپ کا نہیں لگے گا جب تک آپ الیجیبل نہیں ہیں آپ کا کینیڈا یو ایس اے اسٹیلیا یا یورپین کسی کنٹی کا ویزا آپ کا نہیں لگے گا چاہے آپ ایجنٹ کو ہزار دے دیں یا دس ہزار دے دیں یا ایک لاکھ دے دیں برائے کرم بھائی بچ جائیے ان چیزوں سے اور بات میں چھوٹی سی نصیحت ہے میرے بھائی آپ کو کیونکہ حق حلال کا پیسہ ہے بھائی مزدور بڑی محنت سے کماتا ہے صبح اٹھ کے جاتا ہے دن بر جو ہے بچوں سے دور فیملی سے دور رہ کر جو ہے کماتا ہے اور اس طرح سے پیسہ اگر اس کا ضائع ہو جائے تو بھائی اچھی بات نہیں ہے تو یہ چھوٹا سا میسیج تھا بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ صحیح بات کی ہے تو برائے کرم آپ جو ہے ویڈیو کو آگے لوگوں تک پہنچائیے جو آپ کے جاننے والے ہیں دوست حباب ہیں ان تک شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہو سکتا ہے ان کے دل پہ یہ بات لگے اور وہ جو ہے بجائے یہاں پر پیسہ ضائع کرنے کے یو ایس اے کینیڈا اسٹیلیا کے لیے پیسہ ضائع کرنے کے خود جا کر جو ہے ٹیول کریں ایجیبٹ جائیں آزبکستان جائیں آزربائی جان جائیں امان جائیں جزا کرلا بھائی کوئی بھی سوال ہے آپ کمیٹس میں مجھے لکھ سکتے ہیں ویزے سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے مجھے آپ واتس اپ کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں یا مجھے اس ویڈیو کے نیچے لکھ کے آپ بتا سکتے ہیں جزا کرلا خیر بھائی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر